یہ لوکل سے پتہ کی ہے ابھی تو یہ بتانے کا اصل نام ہے محمد باقی رہے اور غند کے رہنے والے تھے یہ جو افغانستان میں غند ہے تو اس کی وجہ سے ان کو بابا غندی کے نام سے مجھے اس سے نگر رہا ہے کہ سبحان اللہ کیا قدرت ہے خدا کی سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر موسیقی موسیقی ہم چپر سنو بیلی کی طرف انشاءاللہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں اللہ کا نام لے کے اور یہ ابھی ہم ہونٹل سے نگر رہے ہیں ساتھ بچ کے چالے سپنند کا ٹائم ہو گیا ناشتہ ہم نہیں سے کر لی ہے اور اب ہم جو ہے وہ سوچ سے صرف پٹرول پر مہیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ چپرسن ویلی بابا گنڈی تک کا پروگرام ہے بابا گنڈی کے مزار تک کا جہرت تک کا تو لیٹسی ہی کے انشاءاللہ ٹارکٹ ہاں رہی ہے کہ پانچ ساڑے پانچ گھنٹوں میں ہم مزار تک پہننے ہیں باقی جو اللہ کو منظور یہ جناب کراکرم آئے ہوئے آگے یہ اللہ کا نام لے کے کراکرم آئے ہوئے بچڑتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ہاتھ سکھر لنا حاتفہ ما کنن له مکرنین و انہ الہ ربنا لمنخلیم بسم اللہ منتوب اللہ و تبکلتوا الہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انتہ سبحانہ کینن کنتو من ازوالمین فستجمللہ نجینہ من الغم و اکا ذالک انجی المومنین وصلا اللہ ومحمد وعلاعالی محمد ہم یہ جناب پاسو سے ہم نکلے ہیں رات ہم نے سٹیک کیا تھا پاسو پہ وہی اسی روٹل میں جس میں کل سٹیک کیا تھا اج رات بھی ہم یہیں پہ واپسی ماری پاسو کی ہے انشاءاللہ سات بچ کے چیلیس منٹ پہ ہم نے اپنے سفر کا آغاز کی ہے پروگرام یہ ہے کہ انشاءاللہ رکتے رکھتے تھوڑا بوت جائیں گے لیکن کوشیش یہ کریں گے کہ جاتے ہو سپیڈ مار رہے تھا کیونکہ ہم میں اور دولفکار گئے ہیں شاید بھی جو ہیں وہ چپورسن ویڈی کے لیے نہیں جا رہے وہ ادھر ہی جو بورت لیک ہے پھر اوپر پاسو کلیشی ہے رہا ہے وہاں سینیس انسپنشن اور اتابال لیک تک ہو جائیں گے سبحاناللہ رات کو بارش ہوئی ہے سیدھر روڑ کے گیلی گیلی ہے اور شکر اللہ کہ آپ دھوب نکلی گئے موسم اچھا ہے برائٹ سنی ڈے ہے بارش کے اندر جنسنہ یہ ایک آف روڈنگ بڑا مشکل کام ہے اگر خوشک ٹریک پھر تو آپ کو وہ ڈو ایبل ہوتا ہے لیکن اگر خوشک ٹریک ہے تو بھائی جی پھر تو بڑا اکھا کام ہے پاڑوں کے پر برف بری شروع ہوگی ہے بسا ہسا 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 ہی ہے برف نیچے نیچے آنی شروع ہو جائے گی اور میرا خیال ہے کہ دیس پندرہ دن تک اس ریجن کے اندر جنسنہ کافی زیادہ ٹھنڈ بڑ جائے گی اکتوبر کے فرسٹ ویگ اور میڈو اکتوبر میں خوبصورت نظارہ سامنے پہاڑوں نے سفید برف کی چادر روڑ لی ہے ستمبر کے اندر ہی اور سبحاناللہ خوبصورت نظارہ یہ جناب سوس تو آگیا ہے اور ٹائم ہو گیا ساڑھے آٹھ میں تقریب چاس منٹ لگے ہیں پاسوس سے سوس پہنجنے میں ٹھنڈ کافی زیادہ یہاں پہ اور جکٹ شکٹ پہ نہیں لیکن اس کے باب جو بھی ٹھنڈ لگ رہی ہے تو یہ سوس پہزار ہے یہ سوس جو ہے وہ ایک سمجھنے ڈرائی پورٹ سٹی ہے اور جتنا بھی یہ جناب بائکر کا ٹور ہے یہ سارے کے سارے بائیکرز یہ جناب ہم واپس جا رہے ہیں سوس سے خونجراب کی طرح جاتے ہو جاتے ہو یہ یہ چپرسون ویلی کا بورڈ لگا ہوا ہے یہ چھتے راستہ جا رہے ہیں چپرسون ویلی کو اور آڑھ بچ کے سنتالیس منٹ کا ٹائم ہو گا ہے اور ہم نے اب یہ آف روٹنگ سٹارٹ کر دی ہیں یہاں سے یہ لیف سیڈ پہ مریب خونجراب پاس آگیا ہے کراکرام ہائیوے اور یہ اب ہم پیچھے پرسون کی طرف چل پڑے ہیں کام شروع ہو رہا ہے پیچھے لوگ لگے ہیں میں گریبل ہوگا ڈار رہے ہیں اور اب کراکرام ہائیوے ہمارے لیفت سیڈ پر آگیا ہے اور یہ اب ہم آف روڈنگ سٹارٹ ہوئی ہے پیچھے ٹرائک کافی ہارڈ تھا لیکن تھوڑا سا چرمپٹی ٹریک آیا تو یہ تھوڑا سا رائزی ہو جاتا ہے لیکن پتھروں میں درائک پڑے ہیں کام شروع ہو رہا ہے کام شروع ہو رہا ہے کام شروع ہو رہا ہے پیچھے ٹرائک ہو رہا ہے پیچھے ٹرائک کافی کام شروع ہو رہا ہے انت من ایک چپرسن ویلی پیچھے ٹرائک کیلئی گرہ ہیں یہ تقریب کام شروع ہو رہا ہے گھا آگیا تکرمین ان تین ہزار میٹر کے پر سوری یہ پیچھے ٹرائک کے سارے سارے دے سویٹ ہیں جو سارے دهات ہیں جو ڈیوٹ آوال راستے ہیں اگران گھوٹ کاریتے ہیں اور یہاں پہ بھی واقعی لینگویج اور واقعی کلچر زیادہ ہے ایک آدھا گوہاں جہاں پہ جو ان سے بروشوسکی بولی جاتی ہے باقی جتنے بھی گوہاں میں واقعی لینگویج اور واقعی کلچر چلتا ہے یہاں پہ واقعی کلچر یہ ان کا نام کو نہیں لکھا ہے سباتی کا سلام علیکم یہ یزریج ہے یہ یزریج یزریج گاؤں ہے یزریج گاؤں کا وہ سٹرٹنگ پوائنٹ اور یہ اینڈ پوائنٹ ہے خوبصورت گاؤں ہے یہ انہوں نے پہنچ کاشتکاری وغیرہ بھی کیوی ہے پودش ہوتے لگے میں بکسر سبز لکھا ہے یہ ہم نے یزریج گاؤں کو کلاس کر لیے اب دیکھتے ہیں کہ لاغوں کون ساتھ سبحان اللہ خوبصورت رہ گا بولو دا صحیح کی خوبصورت ہے کہ نہیں انجوائے کر رہے ہیں ویڈیو کو کہ نہیں بول دے کرو یار کوئی رکمنٹ ہی کر دے کرو تو ویڈیو بنامنا تھک گیا ہے کوئی اپریسیشن ہی کوئی نہیں دندہ بھائی انہوں نے دیلی نہیں کرتا بس بددلی سے ویڈیو بنامنام کیا خوبصورت رہ گا ہے کیا خوبصورت رہا ہے اللہ پوچھے تو سبحان اللہ یہ جناب کو دوسرا گاؤں ہوگی ہے نام پڑتے ہیں اس گاؤں کا یہ گاؤں کو رستہ جا رہا نیچے یہ جو بھی جس میں سے ہم گزر رہے ہیں یہ امین آباد کا گاؤں ہے اور یہ سیکنڈ گاؤں ہے چپورسن ویلی کا اور یہ ابھی امین آباد کے اندر سے ہی گزر رہے ہیں اب یہ سفر کرتے ہوئے تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا ہے سوچ سے نکلے ہوئے ہیں دس باج گئے ہیں اور گھر بھی بڑے اچھے بنے ہوئے ہیں یہاں پہ کچھے گھر بھی ہیں لیکن پکے گھر بھی اچھے خوبصورت بنے ہوئے ہیں وہ سکول ہے سامنے لیف سائیڈ اور رائٹ سائیڈ میں مرے ہیں یہ واٹھا گیا ہے اوہ زبردست میڈوز ہیں وہ سامنے برف سے ڈکے ہوئے پہاڑ ہیں اور یہ ہم جو ہے جو پورسن ویلی کا ٹریک کر رہے ہیں سبحان اللہ یہ کیمرے کی آنکھ بچاری کیا دیکھیں جو ہمارا اللہ نے دیئے آنکھ اس کی جو میگا پکسل ہیں وہ انسانی بنائی ہوئی چیز کی نہیں ہو سکتے رشت پہنچ چکے ہیں اور تقریب انہیں گھنٹہ چالیس منٹ ہو گیا ہمیں سوس سے نکلے گئے بڑا خوبصورت لگتا ہوگا جب یہاں پہ کاشتکاری ہو رہی ہوگی بھی تو خیر کٹ گئی یہ فصل ہیں تو بڑا یہ پانی کے واٹر سٹریم آگئی رشت کے فوراں بعد سبحان اللہ ویلیج گیسٹا ہوسائیچ برسن ویلیڈ ہو سامنے اور یہ رشت سینڈ ہو گیا ہے خوبصورت گاؤں آگئے اور اور زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں جب یہ فصل ہیں یہ سپنچ آگیا ہے اور یہ سپنچ گاؤں ہیں چھوٹا سا اور یہ ہم سپنچ میں سے گزر رہے ہیں تقریباً دو گھنٹے ہو گئے ہمیں سوچ سے نکلے ہوئے یہ گاؤں آگیا جی شیتمیر بابا گنڈی کے راستے کا اندر آتا ہے یہ یہاں غنی اور آپ کو تاجکستانی کلچر جو ہے نا وہ دیکھنے کو ملے گا سلام علیکم شیتمیر کا شیتمیر کا شیتمیر کا سکھائی سکول ہے میرے رات بارش کافی زیادہ ہوئی ہے یہاں جگہ پانی کھڑا ہے شکر اللہ کا اب اس ٹائم ٹھو ہے موسم بیٹھتا رہے ہیں سکول ہے سکول ہے بچوں میں چھٹی ہوئی ہے شیتمیرگ گاؤں تھا یہ پیچھے خوبصورت گاؤں ہیں بڑی ہی خوبصورت کل شمشال سے زیادہ مجھے تو یہ ویلی اٹریکٹ کی ہے آؤٹ کلاس ہے انمیچیبل اس کی بیوٹی ہے راستہ سارا ہی خوبصورت ہے شروع ہیکٹک تھا پتھر انہوں نے بھی ڈاڑا رہے ہیں اس کے پر کام شام کر رہے ہیں دس بارہ کلومیٹر راستہ مشکل تھا کیونکہ وہ پتھر تھے لیکن اب یہ جو راستہ آگے مٹی اور رمل اور اس طرح کر کے ہیں تو وہ علاقہ ٹھیک ہے ہم نے شتمرک کو کراس کر لیا اب ہم بابا گنڈی کی طرف رہے ہیں زودخون اور گیارہ بجے ابھی یعنی کہ دو گھنٹوں میں ہم نے سو سے زودخون کا جو ٹریک ہے وہ کمپلیٹ کر لیا یہاں سے گھنٹہ ہے کہ بابا گنڈی ہے سلام علیکم سامنے دیکھیں پہاڑوں کے پر برف پڑی اور کتنا خوبصورت منظر دے رہی ہے یہ جناب زودخون ہے یہ بڑا علاقہ ہے یہاں پہ بڑا علاقہ ہے یہاں پہ چیزیں آپ کو کھانے پینے کی بھی مل جاتی ہیں اور یہاں پہ ریسٹورانٹس ریسٹورانٹس نہیں یہاں گھروں کے اندر لوگوں نے اپنے کپنے میں وہاں آپ رات گزار سکتے ہیں یہ رائٹ سائٹ پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی ایک گیسٹ آؤس ٹائپ بنایا ہے یہ میرا خیال ہے کہ یہ مسجد ہے یہاں کی زودخون کی اب یہ سپتمبر کے اندل آیا تو یہ ساری سفصلیں وغیرہ کاشت ہو چکی ہیں لیکن آپ اگر جلائیے گا ستمبر میں آئیں گے جلائیے گا ستمبر کے مد تک تو یہ بڑا خوبصورت ٹریک ہوتا ہے یہاں پہ جب پسلیں لگی ہوتی ہیں تو ان کی جو ہریالی ہے وہ آپ کو خیرہ کرتی ہے یہ گاسواز بھی گرین ہے لیکن اور دس منہ بیس دن تک یہ ہریالی گرینش سے ییلوش چینج ہو جائے یہ زودخون اند ہو گیا یہ ریسٹورنٹ بھی یہ یہ ریسٹورنٹ ریسٹورنٹ یہ یہ ریسٹورنٹ بھی یہ کھانے پہنے 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 یہ زودخون کے نام کا ایک علاقہ جو ہے وہ افغانستان میں موجود ہے میرا خیال ہے کہ شاید یہ ہے وہ اسی ہی پٹی کے اندر یہ ہے وہ علاقہ ان پہاڑوں کی بریک سیڈ پر شید زودخون ہی ہے اس علاقہ کا نام بھی سبحان اللہ کیا عزبردست یہ لینڈسکیپ ہے یہاں گا میرے چاروں طرف جو ہے نا اس ٹیم برف کے پہاڑ ہیں ٹیمپریچر میرا خیال ہے کہ ایک دو ڈگری کے قریب اوٹ پھنڈ کافی زیادہ ہے دھوپلہ کے نکلی ہوئی ہے رات باریش ہوئی ہے نا جسی ویسے اور پہاڑوں میں برہ باری ہوئی ہے جسی ویسے تو ٹھنڈ کی زیادہ ہے یہاں پہاچ شکر اللہ کا کہاں بھی باریش نہیں ہے وانہ تو یہ باریش کے اندر جونسا نے یہ ٹریک ڈویبل ہے ہی نہیں کوئی بھی ٹریک جو ہے وہ باریش کے اندر اس کی جو ڈیفکریٹی لیول ہے وہ ملٹی بلاب ہے ٹو یا ٹھری ہو جاتا ہے دیپینڈ کرتا ٹریکی کنڈیشن کے اوپر یہ بابا گنڈی کی جارت کی طرف جاتے ہیں بہرستے میں خوبصورت منظر ہے یہ بہت ہی خوبصورت ویلی ہے میں کہتا ہوں کہ انبیانیبل اس کو کہتے ہیں کچھ بول ہو تو صحیح پساند آئی کے نہیں پائی جی بہت ہی خوبصورت ویلی ہے میرا لحاظت سے یہ بہت ہی خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے مینی مرگ خوبصورت ہے لیکن اس کی خوبصورتی بہت ہر ایک جگہ کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے اور اس کی اپنی خوبصورتی اور اپنی ایک یونیکنس ہے بس ابھی تقریباً اور یہاں سے زودھون تقریباً گزرے بہت داس منٹ ہو گئے ہیں اور میرا خیال ہے کہ پین تیس چالیس منٹ تک ہم انشاءاللہ جو بابا گونڈی تک پہنچ جائیں گے تو دیکھتے ہیں پھر کتنا ٹائم اور کتنا کلومیٹر ایک جاکٹ ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں اس سامنے پہنوں کو انجوائے کریں برف والے اور سبحان اللہ پڑھ دیں ایک بار سارے رالکیں باکھو سبحان اللہ سبحان اللہ ٹریک بھی خوبصورت ہے سینری بھی خوبصورت ہے کیا اللہ تعالی کی ذات کی تعریف میں بیان کروں؟ الفاظ نہیں ہے اللہ تعالی نے کتنا خوبصورت کائنات کو بنایا ہے یہ کائنات اتنی خوبصورت ہے تو جنت کی تو کیا ہی بات ہے؟ سبحان اللہ اور پاکستان میں کہتا ہوں کہ دنیا کا وہ ملک ہے جس کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے لیکن بدقسمتی ہماری ہر موڑ کے پر جوانا وہ سین چینج ہو جاتا ہے ہمیں اس تاج جس جو ویلی کی بیوٹی ہے یہ ویلی نہیں دیکھی جس نے اس نے کچھ میں نہیں دیکھا پاکستان میں سبحان اللہ سبحان اللہ وہ اسے کہتا ہے دل سے نگر رہا ہے کہ سبحان اللہ کیا قدرت ہے خدا کی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یحی ویمیت ویمیت ویحی وحی اللہ یموت بیدک الخیر انکا علا کل شئین قدیر ورحمتک یا رحم الراحمین سبحان اللہ سبحان اللہ ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مجتمع ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے دریاں سے ہی راتھا گزر کے جارہا ہے پانی زیادہ ہوتا ہے پانی آیا ہے تو پانی آیا سٹریکی اوپر بھی لکڑی کا پول آگیا جناب پھر دریاں کو کروز کر رہے ہیں بس چیار تعلیم موسیقی 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 بابا گنٹی زیادہ پہنچکے ہیں اور بھی ٹائم میں دیکھتا ہوں کیا ہو گیا میرا خیال ہے کہ بارہ آن کے بجے کا ٹائم ہو رہا ہے اب دیکھتے ہیں کہ ٹائم ہو گیا کیونکہ ہم چلے تھے وہاں سے نو بجے نو بہی ہم اس پہ تھے بارہ بجے گے پورے ہم پورے نو بجے جن سا ہے وہاں سے چلے تھے سوچ سے ہم بابا گنٹی زیادہ پہنچ گے سامنے وہ ان کا مظاہر ہے اور یہ چیک پوسٹ ہے ہارمی کی انٹری کرواتے ہیں اور پہ نکلتے ہیں السلام علیکم کیا لاہور دی موڈا ساکتے ہیں ہاں دی سلام علیکم یہ جگہ بہترین خوبصورت ہے اور یہ سامنے ہمارا مظاہر آپ کے یہ بابا گنٹی کا مظاہر ہے یہ لوکل سے پتا کیا ہے بھی تو یہ بتا رہے ہیں ان کا جو اصل نام ہے محمد باکر ہے اور گنٹ کے رہنے والے تھے یہ جو افغانستان میں گنٹ ہے تو اس کی وجہ سے ان کو بابا گنٹی کے نام سے مشہور ہے اور یہ یہاں تک ہم جنسے ہیں سوستے لے کے ہمیں یہ بابا گنٹی کے مظاہر تک تین گھنٹے لگے ہیں نو بجے ہم چلے تھے اور بارہ بجے پورے اگزیکٹ ہم جو ہے بابا گنٹی کے مظاہر پہ پہنچ گئے ہیں تین گھنٹوں میں اور ہم تقریبا درمیان میں پانچ دس پندرہ منٹ رکے ہوں گے ورنہ اس کے بعد ہم نونسٹرہ بھی ہیں اور سوستے لے کے تو یہ بابا گنٹی کے مظاہر جو ہے ٹوٹل سیونٹی ون کلومیٹر اگزیکٹ اس کا جو فاصلہ ہے وہ یہ بند ہے روڈ شروع میں دس کی بارہ کلومیٹر بھی جو بن رہی ہے اس کی بازے کافی زیادہ دنگی تھی لیکن اس کے بعد روڈ ٹھیک ہے تیس چالیس کی سپیڈ کم آئے ہیں تو بڑے ارام سے تین گھنٹوں میں یہاں پہ پہنچ گئے ہیں باقی ہے کہ یہاں کے لوکل تھے انہوں نے تھوڑا سا اس کی بابا گنٹی کی جو اسٹری بتائی ہے یہاں پہ پہلے یہ پورا علاقہ یہاں پہ کوئی کہتے ہیں کہ نیجے قبر شبرے بھی موجود تھی تو یہ قبرستان بھی ہے یہاں سامنے جو ہے جو ظاہرین آتے ہیں وہ سامنے جو ظاہرین کے لیے مہمان خانہ بنایا گیا ہے تو جب یہاں پہ ان کا مزاد کورسورس بھی ہوتا ہوگا تو لوگ آتے ہیں اور اسے بتا رہے ہیں جمعرات کو لوگ آتے ہیں یہاں پہ تو اس سے پہلے یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ یہ مزار نہیں تھا تو لوگلز کچھ کیونکہ یہاں پہ کرگستان سے اور اندر سے لوگ آتے تھے یہ بسکری جو ہے اوہان کوریڈور کوئی کہلاتا ہے کہ ایک سیڈ پہ افغانستان ہے ایک سیڈ پہ تاجکستان ہے چینہ اور یہ پاکستان یہ چار کنٹریز کا بارڈر اس ایریے کو لگتا ہے تو اب دارہ جی کرگستان سے جو ہے لوگ آتے تھے کرزی تو وہ یہاں کے لوٹ مار کرتے تھے لوگ یہاں پہ 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 بڑھائے تو اس کو دیکھا اس نے کہ یہاں پر مقبریں تھیں تھیں تھوڑی بوت تو اس کے پر یہاں پر جو ایک لنگڑا بیڑی آیا ہے لنگڑا بیڑیا نے آیا جنب چکر کٹا اس کا سٹوری جو سنا رہے ہیں برل والعالم تو میں وہ جو اس پر لوکل جو سٹوری وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں تو وہ لنگڑا بیڑیا آیا ہے بیڑیا نے اس قبر کے اردگرد چکر لگایا اور چاہ کے تو وہ دور چلا گیا پھر تھوڑی دور واپس آیا تو تو اندر سے بابا گندی کا آواز آیا کہ تم فلانی جنگہ پر چلے جو وہاں پہ کسی کی آرڈ بیڑی ہیں وہ کھا لو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تو خیر وہ اور پھر یہاں پہ کہتے ہیں کہ جی رات کے ٹائم ان کی مقبر اس پہ چراغ بھی چلتا تھا آٹومیٹکلی یا قدرتی طور پہ برل یہ سٹوری ہیں اور نیڈ ٹو بی ویریفائیڈ اس کے پاس بھی یہ کہ وہ بیڑیاں چلا گیا اس جنگہ پہ جا کے وہاں پہ بیڑیں کھیں تو یہاں سے لوگ جس نے سنا تھا وہ گیا اس کے پچھر دنے دیکھا کہ بیڑیاں نے باقی بیڑیں کھا رہی ہیں تو انہوں نے کہا یہ بہت بڑے مدار جو بزرگ ہیں اس کا مدار ہے یہ یہاں پہ ان کی سٹوری تھی اور کمال زبردست میوز ہیں یہاں کے یہ راستہ ستھو آٹ جا ہے کیوں جی زلفکار صاحب راستہ سنائے آپ راستہ جی بہت زبردست ہے بہت عالی بہت خوبصورت والی ہے اور میرا خیال میں اس خوبصورت والی اگستان میں میرے علم میں نہیں ہے بہت خوبصورت پہ بھی ہوئی ہے اگستان حافظ چلی اللہ وہاں خوبصورت والی ہے اور یہ بتائے رہیں کہ جی یہاں پہ جو ہے یہ بس اکٹوبر کے مدر تک یہ کھلا ہوتا ہے اس کے بعد یہ بند ہوئیتا ہے اور پھر اپریل کے انڈ میں ہی جا کے دوبارہ جو ہے یہ جو رستہ بھی کھلتا ہے اور لوگ بھی آتے ہیں یہاں پر وہ سامنے آپ کو یاک سے نظر آ رہے ہوں گے یہ پہاڑی یاک ہیں اور زبردست مندر ہیں یہاں کا اور بس اب یہاں بھی تھوڑا در کچھ ریسٹ کرتے ہیں چائشے بنوائے اندر بنواتے ہیں کھانا چاہنا کھاتے ہیں دوائشوہ پڑھتے ہیں اندر چل کے اور پھر یہاں کے متعلی ہیں اور یہ پرازیڈنٹ ہے یہاں کے بابا گندی کے مزار کے ماشاءاللہ اور یہ ماللی جناب چاہے میں واکد آئے ہیں بسکٹس کا خود دفکار صاحب یہاں جی بسکٹس ہے ہے تو دکان بس اللہ نہیں ہے چاہشے پیتے ہیں تو پھر اگر سکرتے ہیں پھر انشاءاللہ نکلیں گے یہ بابا گندی کا مزار اور ٹوائلٹ سے پہر رہا ہے ساتھ دریاں پہر رہا ہے یہاں پہر نہیں کس بے وگوف نے دکھاؤں اس کے پر سب کچھ خواتین واشروم بابا گندی کا مزار تعمیر ہوا تھا ہم تاہرہیں کہ اس وقت جنسن ہے کہ بابا گندی ہنجا سے پھر بیل پیسے کے لئے افغانستان میں تھے افغانستان چاہیدہ رہے پھر ہنجا سے پھر یہ یہ واپس افغانستان جا رہے تو تو راستے میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تو پھر یہاں پہ کرامہ شروع ہو گیا ہے جو میرے آت کو کہتے ہیں جی لائٹ جلتی تھی اور اس سے تھیرا گا ہوتا تھا اور بڑا یہ بابرکت اور مزور گئے اللہ تعالیٰ ان کے درجال بلند فرمائے اور یہ در بتاتے ہیں کہ یہاں پہ شفا والا بانی بھی ہے تو شفا والا بانی ان کے پاس چلتے ہیں وہاں شفا کا فانی پر پیتے ہیں وہاں سے ہاں سے پہ پہنے پہنے پر پیتے ہیں یہ نیچے گروسہ جا رہے ہیں یہاں سے شفا کا پانی ہے یہاں سے بڑا یہاں سے پہنے پانی ہے بڑا یہ کہتے ہیں کہ شفا کا پانی ہے bourی البانی پیٹے ہیں سا پھر صالح کرتے ہیں اکنی بڑا دہو، اسہ بڑا دہو۔ ہماری تمام فرمائے یہ ہے اسہ چلی رہے ہیں اسے باتلوں کے اندر کرتے ہیں یہ ہے کہ یہ پرسوہ بار باریوی ہے اکیچے تک بار باریوی ہے موسیقی 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 موسیقی